بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شرازی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھو دوستو دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں ضرور آمین لکھیں دوستو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیا کریں آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ حافظے کی قوت کے حوالے سے یہ عمل پیش کر رہا ہوں جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ و تعالی حفظ قرآن اس کے لئے آسان ہو جائے گا اور سکول کا سٹوڈنٹ بھی اگر اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ و تعالی سکول کے اندر وہ کامیابی کے زینے تے کرتا چلا جائے گا یہ بہت ہی بڑے بزرگ کا عمل ہے اور اس بزرگ کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے اس عمل کو بتلایا وہ کون سے بزرگ ہیں ابن قلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ یاد کرانا چاہتا تھا اور میرا بچہ جب بھی قرآن کریم کے کچھ سپارے حفظ کرتا تو بھول جاتا تھا اور اس طرح میں اس کے قرآن کریم کے بھول جانے کی وجہ سے پوت پریشان رہتا تھا ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میں رات کو سویا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک بتانے والا بتا رہا ہے کہ اے ابن قلبی تو کیوں پریشان ہے میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کے حفظ قرآن کا بھول جانے کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ بچے کے قرآن کے بھولنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو بس آپ یہ کام کر لیں انشاءاللہ تعالی اس کا حافظہ تید ہو جائے گا اور اسے قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو جائے گا وہ کام کیا ہے وہ سورہ رحمان کی پہلی چند آیتیں ہیں وہ یہ ہیں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان سورہ رحمان کی یہ چار آیتیں ان کو آپ زمزم سے لکھیں اور دوسرا جو ہے سورہ قیامہ جو تبارک اللذی پارے میں یہ صورت ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہو وقرآن فإذا قرآنہو فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا سورہ قیامہ کی یہ والی چار آیتیں اور سورہ بروج کی بلہو قرآن مجید فی لوح محفوظ ان آیتوں کو کاغذ کے ٹکڑے پر بھی لکھ سکتے ہیں اور چینی کی تشتری پر بھی لکھ سکتے ہیں لکھ کر آپ زمزم سے دو کر اپنے بچے کو پلائیں اپنے قلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اور قوت حافظہ عطا فرمائی کہ میرے بچے کو قرآن ایسا یاد ہوا کہ پھر جب بھی قرآن کے لئے کھڑا ہوتا تھا پڑھنے کے لئے تو فر فر سناتا تھا تو جس کا بچہ یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہا ہو یا سکول کی تعلیم دونوں تعلیموں کے لئے یہ اقصہ مفید ہے بس ان آیتوں کو اس ترتیب سے آپ لکھ کر اور آپ زمزم سے دو کر بچے کو پلالیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو تیز فرما دیں گے نیکسٹ ویڈیو تک اپنے مزبان سید قائم علشہ شرازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں